دل میں اونی اکسا تو ہو انسا کہے عمران نفات جو چلی ہے اب تحریم یہ ہو گاں کی یہ پیارا پاکستان دل میں اونی اکسا تو ہو انسا کہے عمران نفات جو چلی ہے اب تحریم یہ ہو گاں کی یہ پیارا پاکستان دو چیزیں جو میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا یہ میں سمجھتا تھا کہ بڑی وقت کے اعتبار سے بڑی اہم ضرورت ہے جس میں میں آپ کو آگاہ کر سکتا ہوں آپ لوگ انگلینڈ میں رہتے ہوئے پاکستان کے حالات سے بعض موقع پہ تو ہم سے زیادہ واقف رہتے ہیں کیونکہ جتنے شوق سے آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سوچتے ہیں پاکستان کے مطابق تو کبھی کبھی وہ ہماری معلومات سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ پینامہ کے اعتبار سے آپ کے سامنے کچھ مقدمہ رکھوں اس وجہ سے کہ پارٹی نے دو ایشیوز اٹھائے ہیں پسلے چند سالوں میں ایک ہے الیکشن لگنگ اور دوسرا ہے پنامہ اور اس کو پوری سیویریٹی کے ساتھ اٹھایا ہے بڑی زد کے ساتھ اٹھایا ہے اور آج آیاز امیر کا ایک آرٹیکل ہے آپ ایڈ نیوز کے اندر اس نے بھی یہ کہا کہ یہ لوگ خان کو رائٹ آف کرتے ہیں مگر خان ایک وہ آدمی ہے جو بڑا زدی ہے اور وہ جن چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے صحیح بھی پڑتا ہے اور پھر چھوڑتا نہیں ہے تو ای ٹھنک دیکھتا ہے ایک چیزیں تو ایسی بیان کروں گا جن سے آپ واقف بھی ہیں ایک رمائنڈر کے طور پر ہے میرے پاس کچھ چیزوں میں نہیں انفرمیشن ہوگی بات جنرلی تو جو کرپشن جو الیکشن رگنگ ہے اس کے اوپر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فلیپین میں نو مئی کو الیکشن ہوا تو میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر گیا جس میں نوید خمر صاحب تھے اور ڈپٹی سپیکر اسیمبلی کے تھے اور میں چاہتا تھا جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے وہاں پر اس کو بل مشافہ ہم دیکھ لیں تو وہاں پر جو الیکشن چیف الیکشن کمیشنر تھا فلیپین کا اس نے تین چیزیں بڑی کلیرلی بتایا اس نے کہا کہ جو الیکشن ہے is the mother of all corruption کیوں کیونکہ الیکشن میں جو لوگ پیسہ لگا کر الیکٹ ہوتے ہیں وہ جب پاور میں آ جاتے ہیں تو وہ قوانین بناتے ہیں ایسے جس کے اندر ان کی ملٹیپلیکیشن ہی ہو کم نہ ہو پھر لوگوں کو پوائنٹ کرتے ہیں اسی اعتبار سے کہ وہ مزید یہ کام کر سکے پھر مزید پیسہ بناتے ہیں سارے سسٹم کو corrupt کرتے ہیں and by the next action کا اس کے حوالے سے پارٹی نے آواز اٹھائی اچھا اب جو الیکشن corruption ہے اس کے اندر ایک ہے جو کیا کہتے ہیں جری مینڈرنگ مثال کے طور پر جو امریکہ میں بھی جمہوریتوں کے اندر ہوتا ہے کہ جی اپنی کانسٹوینسی کو ایسے بدل دیا کہ میں ایلیکٹ ہو جاؤں یہ کانسٹوینسیز کو بدلتے ہیں تو یہ جمہوریتوں کے اندر یہ جری مینڈرنگ سمجھی جاتی کہ ہاں ہو سکتی ہے کی جا سکتی ہے جو اس کے حصول ہے ان کو بھی ترڑا مڑ ہو جاتا ایک پھر پری ایلیکشن رگنگ ہوتی ہے جس کے اندر جمہوریتوں کے اندر بھی سینیٹرز اور کانگریسمن اور مہمبرز اف پارلیمنٹ اپنے ایریا میں انویسمنٹ کراتے ہیں جنونی کراتے ہیں بٹھ سم ٹائمز دے گو بیونڈ دیر مینڈیٹ کہ کہیں اور جتنا بھی نقصان ہو اور بگر پالسی میں جتنا بھی ہو اپنے ہاں وہ پیسہ کھیستے ہیں بٹھے بلیوی بٹھے بلیویت ان جمہوریت یہ میرے رائیت تو میک جاب بیدن می کانسیتنسی تو یہ اس کے علاوہ تیسرے یہ کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ پری الیکشن رگنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ پیسہ لگایا جاتا ہے لوگوں کو خریدا جاتا ہے تو ایک تو پری الیکشن کے بہت سارے معاملات پھر کون کینڈریٹ بنتا ہے کینڈریٹ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے چور ہے نہیں ہے کرمنل ہے نہیں ہے اچھا پھر الیکشن ڈے اور الیکشن کے چند دن اور پھر پوست الیکشن یعنی پوست الیکشن کا آپ حال یہ دیکھ لیں کہ ٹائبیونلز اب تک فیصلہ نہیں کر سکیں چوتھا سال پورا ہو جائے گا یعنی ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں بڈر ٹائبیونلز have not been able to complete ڈیسیشن on so many areas تو یہ پوست الیکشن بہت زیادہ پرابلم میں ہے تو جب ہم نے اس سارے ایک سو اٹھائیز دن یا چھبیس دن کے دھرنے سے جو الیکٹرال ریفارمز کمیٹی بنی اس کے اندر میں بھی تھا اور قوانین پاکستان میں اصل میں ایشو قوانین کا فقدان نہیں ہے بلکہ قوانین کی امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے چوری کے اوپر سارے قوانین موجود ہیں کرپشن اور کرپشن کے اوپر بھی موجود ہیں نہ کوئی پکڑا جاتا ہے نہ تحقیقات ہوتی نہ سزا ملتی ہے put it that way تو اس تک ایشو آف امپلیمنٹیشن but اینیہاو پھر بھی قوانین کو بہتر کرنے کے اعتبار سے الیکٹرون ریفارمز کمیٹی بنی اور جس میں ساٹھ پیسٹ اس کی میٹنگ ہو چکی ہیں اور اس کے تین چیزیں یہ تو پانچ قوانین جب خان صاحب دھلنے پر نہیں گئے تھے تو میں وہاں پر ان کے پاس بیٹھ کر this is the beginning of رمضان before دھلنا میں نے ان سے بیٹھ کر ان کو بھی روضہ لگ رہا تھا مجھے بھی لگ رہا تھا لہٰذا ہم بڑے سیوئر کویسنز بھی کر رہے تھے ایک دوسرے کو تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جی آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو الیکشن کے قوانین اور ریفارمز کا کیا ہوگا اور پانچ قوانین ہیں جو بدلنے تو ان کا کون لائے گا تو انہوں نے کہاں بات تو تمہاری صحیح ہے مگر یہ کہ پہلے تو ہم الیکشن کی ریفارمز کے اعتبار سے محنت کریں اور کمیٹی بنائیں جی تو ریفارمز کمیٹی بن گئی اس کے اندر پانچوں قوانین کو اکھٹا کرنے کے اعتبار سے اس کی سب کمیٹی بنی پہلے تو بڑی کمیٹی بنی کوئی آباوٹ فورٹی پیبل پھر اس کی سب کمیٹی بنی دوز وہ اور مور انٹریسٹڈ اس کے اندر بھی میں تھا اور اس نے درافٹ یونیفائیڈ درافٹ لاغ کر لیا پانچوں قوانین کو اکھٹا کیا اور یونیفائیڈ درافٹ لاغ کیا اس کے اندر میں باریکیوں سے آپ کو نہیں زحمت دوں گا مگر بہت ساری چینجز مسبت چینجز آگئیں اس کے اندر اچھی چینجز آگئیں کیونکہ ٹیبل پر بیٹھ کر کوئی دھاندلی کی پلاننگ کر نہیں سکتا لہذا ٹیبل پر بیٹھ کر ایوری بڑی 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 سرن تھی ایک الیکٹرانک ووٹنگ ماشین ایک بائیومیٹرک ایڈنٹیفیکیشن اور تیسرے اوڈرسیز پاکستانیز ووٹنگ اوڈرسیز پاکستانیز ووٹنگ کے حوالے سے ہم نے ایک پلینٹ فائل کی تھی پیٹیشن فائل کی تھی سپریم کورٹ میں دیکھ دوہزار گیارہ ونی ایوز سکری جنرل دل پاس کر دیا آرڈننس پاس کرا دیا فورچنیٹلی جو الیکٹرانک ووٹنگ آپ لوگوں کی ہوئی اس کے اندر you were سکسیسفل کچھ پیٹ فالز ہوئے آپ نے ان کو آئرن آؤٹ کر لیا بٹ ٹوڈی you would not like to go back to فیزیکل ووٹنگ پیرید بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو یہ تو بالکل سسنم کو نہیں جانتے ہوں گے ہو جائیں گے فیزیکل ووٹنگ پر تو جب ہم اچھا ایک تو ہمارا تجربہ یہ ہوا دوسرا تجربہ ہمارا یہ ہوا کہ ہم نے پارٹی کے الیکشنز کرائے اور اس میں جب تیس پہتیس لاکھ ممبر بن گئے تو اس بات کا امکان نہیں تھا کہ ہم فیزیکل ووٹنگ کرتے پاسبل پاکستان کے بوٹ پڑتے تیس پہتیس لاکھ پارٹی کے ووٹ کرنے کے لئے عربوں روپے کی ضرورت پڑے اور لڑائیاں اور اس کو کون بنا پل پریزائیڈنگ آفیسر کون ہوگا تو اس میں بھی ہم نے ٹیلیفون کو بیس بنایا پاکستان میں کہ پیپل کوڈ کال نمبر پوڑ اپنا آئیڈی کارڈ پاکستان اس سے انہوں نے ووٹنگ کی جو ہم نے اپنے الیکشن کرائے اس میں جو الیکٹرانک ووٹنگ کی اس کے اوپر لوگوں کو ڈسپیوٹ نہیں ہوا اس میں صرف یہ ہوا کہ ٹیلیفون ملا نہیں دو گھنٹے بعد ٹیلیفون ملا یہ ڈسپیوٹ نہیں ہوا کہ غلط ووٹنگ ہوئی ٹیلیفون نہیں ملا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا اس کو لوگسٹک کمپلینٹس آئیں مگر یہ نہیں ہوا کہ غلط ووٹ پڑی جب یہ نیکس ٹیئر پر گئے تو ہم فیزیکل ووٹنگ پر چلے گئے الیکٹرانک چھوڑ کر اس کے اندر بہت ساری typical of us بہت سارے گھڑ بڑھیں بھی ہوئیں جس کے اوپر جسیس وزیود صاحب نے بھی ایک ریپورٹ لکھی اور بڑی ایک سٹریم انداز سے لگ بھی دی انہوں نے تو اب جب پاکستانی ووٹنگ کے حوالے سے میں نے ایک پیپر لکھا اور وہ اوریجنلی ہم نے اپنے کمیٹی اگر جدہ میں دس ہزار پاکستانی جمع ہو جائیں کسی کانسلیٹ کے باہر پاکستانی کانسلیٹ کے باہر تو سعودی گفرمنٹ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی یا ریاض میں جمع ہو جائیں دو ہزار بھی جمع ہو جائیں تو بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے یہی میڈلی اس میں کہیں بھی ہو تو لہذا فیزیکل ووٹنگ نہیں ہو سکتی دوسرا آپشن تھا پوسٹل ووٹنگ اچھا وہ بھی مثال میں نے میڈلی اس سے لی کہ میڈلی اس کے اندر یہاں تو آپ کی ڈاک کے پتے سے خط آ جائے گا میڈلی اس میں ڈاک کا پتہ نہیں ہوتا پی او باکس ہوتا کبھی فیکٹری کا پیو باکس ہے تو سینکھ مزدور وں کا وہاں آئے گا تو پاکستان میں بیلٹ پیپر چھپنے میں اور الیکشن میں یوجلی پندرہ دن تو پندرہ دن کے اندر کوریر سرویس میڈلی اس کے اندر بیلٹ پیپر بھیجے اور واپس آئیں تو جب تو پس تو جب اوورسیز وہ ختم ہو گیا تو رہ گئی الیکٹرون اکووٹن بیلین اف روپیز اف ٹرانزیکشن او ڈالر اف ٹرانزیکشن تیک پلیس او سیل فون تو ہم نادرہ کے ساتھ بیٹھے اور فورن کمپنیز جو تسبانیہ میں کرتی رہی ہیں اس وقت امریکا میں بہت بہت ساری جنگوں پر ہوا تو ہم نے سب چیزوں کو پروب کر کر ہم جس نتیئے پہنچے اس طرف میں جلدی آجاتا ہوں تاکہ آپ کو اس لوجسٹک کے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس سے نکال لو ایک تو سمارٹ فون ہے اور ایک ہے نون سمارٹ فون سمارٹ فون کے اندر اگر کوئی میں اپ ڈاؤن لوڈ کروں نائنٹی سنس کا یا ایک ڈالر کا I can't share it with anyone of you share بھی کنا چاہوں تو نہیں کر سکتا بکا سکتا لنک to the telephone to my machine similarly اگر میں کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر لوں اپنے کمپیوٹر پر تو وہ بھی میں share نہیں کر سکتا آج پر ٹھیک ہے تو smartphone کے اندر تو possibility بہت ہے کہ controls رہے تو non smartphone ہے اس کے اندر بھی possibility ہے but when I looked at the faces of my committee I realized کہ اگر میں وہ چیزیں اور technicality میں ان کو ڈالوں گا تو دونوں چیزیں رجیکٹ Transactions پاکستان میں voice recognition پر رہا ہے اور اس کی ability to recognize the person is about 98% ایک ملتبہ آپ رکار ضرور کرائیں گے کہ میں پاکستان کا ایک اچھا شہری ہوں دوسری ملتبہ جب آپ اس کو کہیں گے تو آپ کو نزلہ ہو بخار ہو کچھ بھی ہو رکگنیز کر لیتا ہے so linking the telephone to the person through voice transcription recording is easy but i thought that will not be acceptable to people with the generation gap وہ صرف smart phone voting کو بھی سمجھ بڑی بات اچھا اب ہم نے پہلے تو یہ decide کلیا جی smart phone voting is it smart phone or internet ٹھیک ہے اب smart phone and internet کو progress کیا ہوا this is a deliberation and exercise will last quite a few months اور سب کو بٹھا کر ہم اس کو پروب کریں